موجودہ حالات جو ہیں ملکی اس پر آدمشتر کا اجلاس تو بلائی جا رہا ہے لیکن بھارت کی طرف سے ایسا نظر آ رہے کہ جو وزیراعظم عمران خان نے بھی پیشش کی ہے ڈائلوگ کی وہ ڈائلوگ کو ماننے کو تیار نظر نہیں آ رہے ہیں کیا کہتے ہیں ابھی چائنیز ایمبیسٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے ڈی ایسکیلیشن میں کافی وہ ہوپل ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ اور دوسری عالمی طاقتیں اس صورتحال کو ڈی ایسکیلیشن کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہیں اور مجھے امید ہے کہ کل سے زیادہ آج خطرہ کم ہے کل خطرے کی زیادہ علامتیں تھیں ہم نے اس لیے سمجھوتا ہے کل نہیں چلائی چلے گی اور ہندوستان کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری ائر فورس جو کہ برتری میں تعداد میں کم ہے لیکن کوالٹی میں جو ہے وہ کونٹیٹی میں کم ہے کوالٹی میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اور ساری سامپ سون گیا ہے ہندوستان کی آئی ایف کو انڈین ائر فورس کو اور پاکستان میں جشن کا عالم ہے لیکن ہم جنگ نہیں چاہتے اور کل جو میٹنگ ہوئی ہے پارلیمانی لیڈرز کی اس میں آرمی کے چیف آف آرمی سٹاف نے بھی یہ کہا کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے ہمیں ڈی ایسکیلیشن کرنے چاہیے صورتحال اور ہم تحقیقات کے لیے تیار ہیں یہی بات عمران خان نے کی ہے ان کا یہ بھی مانے جس طرح سے اسامہ بن لادن کے خلاف کاروائی ہوئی تھی اب وہ ایک پلان بنا کر بیٹھے ہیں آج ان کے میڈیا چینل پہ بہت ایک پورا پلان دکھائے گیا ہے کہ پاکستان میں وہ آ کر مسود ازر کے خلاف کاروائی کریں گے اور بہت آسان ہے آ کر پاکستان میں کاروائی کرنا تو اس حوالے سے بھی آگے دیکھیں دیکھیں انڈیا کی لڑائی انڈیا کا انکر لڑ رہا ہے انڈیا میں فوج نہیں لڑ رہی ائر فورس نہیں لڑ رہی لڑنے کی خواہش بھی نہیں رکھ رہی انڈیا کا انکر جو کچھ کل اس کے ساتھ بیتی ہے جو کچھ کل اس کے ساتھ ہوا ہے وہ بہت ڈیمارولائز ہے اور مودی جو ہے وہ الیکشن کی جو سوچیں رکھ رہا تھا جس طرح اس نے آشے رکھے اور کچھ بھی نہیں کیا کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارانے کا دو درخت توڑے اور واپس چلے گئے لیکن ہندوستان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جانب آیا تو پاکستان کی دہریں کہر بن کر ان پر ٹھوٹ پڑے گی بہت شکریہ پاکستان میں منتقل کیا جا رہا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں بھمبر میں تباہ بھارتی تیارے کا ملبہ وہاں سے اٹھا لیا گیا ہے اور ملبے کو پاکستان کے ٹرکس میں منتقل کیا جا رہا ہے تازہ ترین یہ صورتحال ہے بھمبر میں جو واقعہ پیش آیا اور بھارتی تیاروں کو تباہ کر دیا گیا ازاد کشمی کا مقام بھمبر تو آپ کو بتاتے چلیں جمہو کشمی کا مقام ہے بھمبر جہاں پر آج صبح بھارتی تیاروں کو مار گرایا گیا تباہ کر دیا گیا وہاں سے ان تیاروں کا ملبا اٹھا لیا گیا ہے نفاہ ملک بتائیں کہ تباہ شدہ جو ملبا ہے وہ اس فقت ہمارے پاس ہے اور ٹرکوں میں منتقل کیا جا رہا ہے مزید کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کو بتائیں کہ پاکستان آردی کی جانتی سے پاکستان نے سوٹ کی جانتی سے آج جو بھارت کو موپور جواب کیا گیا تھا اس کے اندر سو جہاز ہے بھارت کے ان کو گرائے گیا تھا ان کا ملبا جو ہے تو اب اگایا جا رہا ہے اور ان کی اپ ڈیٹ ہے وہ سکرے کیے گئے تھے ان جہازوں کے وہ اس پر سکھائے جا رہے ہیں اور اس میں آپ کو بتائیں کہ اس پر سے ہے وہ پوری مانتقلات ہی اس کے ساتھ کا مانتقلات جو جوان ہے مانتقلات کے پورے ہیں صحیح آپ کو مانتقلات ہی موجود رہے گا ہمیں جو آئین کیا ہے حامد میر صاحب میں سیدہ زیاکار حامد میر صاحب میر صاحب بہت شکریہ ایک بار پھر تمام صورتحال وزیراعظم جناب عمران خان قوم سے خطاب کریں گے اعتماد میں لیں گے کیا کہیں گے اس ڈیویلپمنٹ پر؟ موسیقی قوم کو آگاہ کرنے اور اس کو آگاہ کرنے اور ایک صورتحال میں بہرکوئی اور پاکستان کے خلاف جب بھی کاروائی کرے گا تو اس کو اس وقت اترا ہی جوار میں لے گا بلکیوں سے زیادہ شدہ سے جوار میں لے گا تو امراض خان سے آتے ہیں تو اس کو پاکستانی قوم کے مضخب نمائیں گے ہیں اور وہ اٹھ پاکستانی قوم کے جذبات کی ترجمانی کریں گے اس میں وہ قوم کے جذبات کی ترجمانی کریں گے میر صاحب ایک طرف تو وزیراعظم امران قان کا قوم سے خطاب دوسری جانب آپ سے کچھ ہی دے پہلے یہ جو بالا کورٹ کے قریب ایک علاقہ ہے جابا اس نے ایک جنرل میں اس نے بمباری کی ہے اور دعوی کی ہے کہ ہی ساڑے تین سو دہشت گر رواہ کر دی ہیں اور دعوی اس کا دلکہ مغیدت صحبت ہو گئے جبکہ پاکستان نے جنرل بھی تو بامنیس ہے یہ پاکستان نے تو اندین ائر پورس کے دو کیارے جنرل مار کر رہے ہیں اب اگر بھارت کے آئے وہ اس کا دوبارہ جواب دے گا تو پھر پاکستان کی طرف سے بھی اس کا رسپانس آئے گا تو بی جی ہمیں اس نے برکل ٹھیک کہا ہے کہ بھارت نے جاریت کی تھی ہم نے اس کا جواب دے دیا اب مزید اگر اس ایسکلیشن کو بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ ان کا فیصل ہے اب تو پاکستان اور بھارت میں اگر دوبارہ جنگ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار پاکستانی ہوگا بھارت ہوگا میرا صاحب صاحب سے آپ نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے جواب دیا گیا ہے گویشتہ روز پاکستان کی جانب سے ایمن کا پیغام تا ابھی بھی تھا پیغام امن کا لیکن جب وہاں سے انٹریجن ہوئی تو پھر ہم نے جواب دیا اب کے ب AGA所ہے صورتحال ڈیولپ یہ ہو چکی ہے کہ ہم نے قیدی بھی پکڑ دیا ہے اور اس کا جیسن جو ہے اس پر پوری قوم منا رہی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ثبوت ہے کہ بھارتی قیدی ایک ہمارے پاس ہے ان کا ملبا بھی جہاز کا ہمارے پاس ہے تو یہ واضح پیغام اب دنیا کو جائے گا یا نہیں دیکھیں نا آپ جس میں مسئلہ یہ ہے کہ بھارت کے وزیراعظم منندر موجی کے لیے امبیرسمنٹ پڑھ دی ہے تو یہ جو امبیرسمنٹ ہے اس امبیرسمنٹ سے ان کو سیاسی نقصان ہوگا اور اس سیاسی نقصان پر قابو پانے کے لیے وہ دوبارہ بھی جاریت کر سکتے ہیں اس لیے پاکستان نے ان کو بول کیا کہ اگر آپ نے دوبارہ جاریت کی تو پھر پاکستان کی طرف سے اس سے بھی جیدہ شدید نقصان آپ کو بجائے جا سکتے ہیں پاکستان اس سے بھی جیدہ شدید ریسپانس دے گا اور اس سے آپ کو زیادہ نقصان ہوگا اس سے زیادہ نقصان تو ہوگا لیکن میر صاحب اس پر آپ کیا کہیں گے پوری قوم اس وقت متحد ہے اور جشن منایا جا رہا ہے جو پاک پانج نے بروقت اور موثر کاروائی کی ہے اب جو بول ہے وہ بھارت کے کورٹ میں ہے اس تمام پر سیچویشن میں عالمی برادری کا جو رول ہے وہ کہ اس حد تک امپورٹنٹ ہے کہ آپ عالمی برادری کو انٹروین نہیں کرنا چاہیے کیونکہ حالات تو پھر مزید کشیدہ ہو جائیں گے عالمی برادری کو جب بھارت میں حملہ کیا تھا اس سے انٹروین کرنا چاہیے کیا لیکن انہوں نے مہینٹ کیا پھر اس لئے پاکستان میں زیادہ دے گیا اور اب پاکستان کے وزید آزم عمران خان جنیا کو بھی بتائیں گے کہ اب اگر بھارت نے ہمارے ریسپانس کا پھر سے جوان دیا تو پھر ہم اس کا مزید شکل سے زیادہ دیں گے اور اگر سورتحال بگڑے گی اور جنگ سورتحال پیدا ہوگی تو اس کی ذمہ داری پر وہ عالمی برادری پر بھی آئید ہوگی اور بھارت کو بھی آئید ہوگی بلچہ اگرمی صاحب عالمی برادری پر بھی اس تمام صورتحال کی ذمہ داری آئید ہوتی ہے اور آج تک جو عالمی برادری کرتی نہیں ہے انہیں سو پہنتالی سے لے کر آج تک جو جو عالمی برادری نے ہوتے دیکھا ہے وہ اس بات کا بازہ ثبوت ہے کہ شاید ابھی بھی عالمی برادری جو ہے وہ آنکھوں پر پٹیاں باند کر بیٹھی نہیں اب آدمی برادری میں آپ پتہ نہیں کس کس کو شامل کر رہے ہیں لیکن آدمی برادری میں اس کو سکتے نہیں چاہیے کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرے انسانوں میں جگہ کی جو قراردادیں ہیں اس کے عمل درامت کروا ہے اور اب وقت آگیا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے جنائیز اندیشن تو اپنا کردار ادا کرے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ حامی میر صاحب آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر رہے تھے آدمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے یو این کی بڑے بڑے ملک جو ہیں ان کو اپنا جو ہے رائے اور ساتھ ساتھ اپنا جو رول ہے وہ بھرپور طریقے سے ادا کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے بھرپور جواب دیا ہے پاکستان نے اپنے ڈیفنس میں یہ جواب دیا اور جواب ایسا دیا کہ دو ملبوں کے تیاروں کے جو ملبے ہیں وہ ابھی آپ کے سامنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے ہم نے دکھایا وہ قیدی جو بھارتی پائلٹ تھا اس کو بھی ہم نے پکڑ دیا اور اس نے اپنے بیان میں بھی کہا کہ میں بھارتی کہہ دی ہوں اس نے اپنا نمبر بھی بتایا اور اس کے ساتھ اپنا نام بھی بتایا اپنا مذہب بھی بتایا اور اپنے ارادے بھی اس کے صاف ظاہر تھے جو کہ ہم نے کامیاب نہیں ہونے دیئے پاکستان کی ائر فورس اس کو سلام پوری قوم کا سلام پاکستان کی پاک فضائیہ کو سلام اور جس طرح سے اس تمام سیچویشن کو پاکستان نے ہینڈل کیا ہے وہ ایک بہترین انداز تھا 34 نیوز اپنے شاہینوں کو سلام پیش کرتا ہے بڑھ وقت اور موثر کاروائی کی گئی پاک افواج کی جانب سے پاک فضائیہ کی جانب سے اور بھارت کو جھوٹے بھارت کو سچے ثبوت پیش کیے گئے اس وقت بھارتی تیاروں کا جو تباہ شدہ تیار تھے ان کا ملبا بھی پاکستان کے پاس ہے یہ بھی ایک ثبوت ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بھارتی پائلٹ حراست میں لیے گئے ایک زخمی پائلٹ تھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پائلٹ کو حراست میں لیا گیا اس کا بیان بھی جاری ہوا اور اس بھارتی پائلٹ نے انکشاف کیا کہ وہ بھارتی فضائیہ کا آفیسر ہے ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنا سروس نمبر بھی شیئر کیا تو پاکستان کی جانب سے موثر جوابی کاروائی کی گئی تو پوری قوم اپنے شاہینوں کو سلام پیش کرتی ہے جہاں کا سبات ہے تمہاری مشل وفا پروہ شش جہات ہے تم ہی سے اے مجاہدو جہاں کا سبات ہے تم ہی سے اے مجاہدو جہاں کا سبات ہے مجاہدو جہاں کا سبات ہے